اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سی ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج کی ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ کچھ ڈریس ڈیزائن شیئر کرنے ہیں سردیوں کے حوالے سے کیونکہ ونڈر آر شکی ہیں اور سردیوں کے آتے ہی لڑکیوں کی کوشش ہوتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے سے ڈریس بنوا لیانے جانے کے لیے تو سبھی کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے ان کو ڈیزائن مل جائے تو میں نے کچھ ڈیزائننگ کروایا جیسے تو میں نے سوچھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلا ڈریس ہے وہ یہ ہے یہ میں نے ٹو پیس لیا تھا اور یہ اس کے اوپر ایمبروائیٹری ہوئی تھی یہ بلکل سیمپل ہے اس پہ کچھ بھی نہیں کروایا بس سٹیچ کروایا اس کو میں نے اور یہ اس کے بازو ہے بازو پہ پرنٹ ہوا ہوا ہے ایمبروائیٹری نہیں ہے جبکہ یہاں پہ ایمبروائیٹری ہوئی ہے اور یہ پرنٹ ہے اور اس کے آگے میں نے یہاں پہ یہ ہلکی سی ڈوری لگوائی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ریڈ کلر میں کیس کے اندر ریڈ کلر ہے تو یہ بہت ابردست لگ رہی ہے اور بازو میں نے بیل بوٹم رکھوا ہے اس طرح سے اور یہ ڈریس آنے جانے کے لیے پہن سکتے ہیں یا کہیں آنا جانا ہو چھوٹا ہوتا فنکشن ہو تو یہ پہنا جا سکتا ہے سردیوں کے لیے ہے اور یہ کپڑا جو ہے یہ خدر کا جس کو کہتے ہیں وہ والا کپڑا ہے اور اس کا نیچے سے یہ ہے نیچے اس کے پیرش لگوایا ہے پیرش آت ہی ملا تھا لیکن یہ میں نے لگوایا خود ہے اور اس کے نیچے بھی ایسے ڈوری لگوایا ہے ایسے اب اس کی فل لک دکھاتی ہوں اس کی فل لک کیسے ہے یہ گلہ ہے گلہ بلکل سیمپل ہے کیونکہ ایمبرویڈری ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ بہت زبردست ایمبرویڈری دھاگے کی جو ایمبرویڈری ہوتی ہے یہ وہ والی ہے اور یہ بہت اچھی بھی لگ رہی ہے اور یہاں تک ہے پھر یہ شرٹ کی لیندھ ہے اس طرح ایلائن شیپ میں ہے اب اس کے بازوں میں دکھا دیتیوں گریب سے آپ نے ویڈیو میں کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ڈریس کون سا اچھا لگا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف تو یہ ہمارا دوسرا ڈریس ہے اور یہ بلکل پرنٹیڈ شرٹ ہے اور بہت زبردست شرٹ ہے اس میں صرف پرنٹ ہوا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے سٹیچ کروایا اس کا گلہ وی شیپ بنوا کے اور اس پہ میں نے یہ ریڈ کلر کے بٹن لگوایا ہے یہ وہ داگے والے بٹن جو ہوتے ہیں یہ وہ والے ہیں اس طرح سے میں نے اس کا گلہ بنایا ہے کیونکہ شرٹ کے اندر اورنج اور زیادہ تر بلو اور وائٹ کلر تھا تو اس لئے میں نے ریڈ کلر کے بٹن لگایا ہے تاکہ وہ نظر آئیں کیونکہ اس کلر کے نظر نہیں آنے تھے اگر اورنج لگا لیتے ہیں اور یہ بلو کلر کی پائپنگ کروایا ہے گلے پہ اور یہ شرٹ پوری دیکھ لے گا شرٹ کے نیچے بھی میں نے یہ دوری لگوایا ہے بریق سی اور بازوں پہ بھی سیم ہے اور اس کی بھی اے لائن شیپ ہے اور یہ اس کے بازوں بازوں پہ بھی یہی بری دوری لگائی ہے اچھی لگ رہی ہے اور یہ بلو کلر میں اس لئے دوری لگائی ہے تاکہ یہ پرومیننٹ ہو اور ساتھ میں وائٹ کلر یوز کی ہے وائٹ اور بلو کلر کی لگائی ہے تاکہ یہ اچھی لگے تو اب ہم چلتے ہیں تھرڈ ڈریس کی طرف تو یہ ہے تھرڈ ڈریس اس کا گلہ اس طرح سے ہے یہ ٹیسلز لگائے ہیں اس میں اور اس میں اس نے پائپنگ کی ہے اور یہ ٹیسلز میں نے دیئے تھے میں نے کہا تھا ڈیزائن جون سمرزی بنا دینا تو اس نے دونوں شرٹس کا سیم ڈیزائن بنا دیا ہے اور یہ ٹیسلز لگائی ہیں اس کے اوپر دو لگائے ہیں یہ بہت زبدس لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور یہ بازوں ہیں بازوں پہ بارڈر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہمارا تھرڈ ڈریس اور اس کا گلہ بھی اس نے سیم ہی بنا دیا اور پائپنگ کر دیا اورنچ کلر کیونکہ اس کے بازوں میں یہ بارڈر بنا ہوا ہے اورنچ کلر ہے اس میں اور فرنٹ پہ بھی ایسے ہی بارڈر بنا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے بازوں میں اس لئے کھلے سے رکھوا لیتی ہوں کیونکہ بازوں جب برطنگرہ دونے ہوتے ہیں تو اوپر کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جب بازوں کرتے ہیں تب بھی مشکل پیش آتی ہے اگر ہم ٹائٹ رکھوا لیں تو اس لئے میں بازوں ہمیشہ ایسے ہی رکھوا لیتی ہوں لیکن یہ فل لیندھی بازوں ہے فل بازوں کیونکہ سردیوں میں تو ہاف بازوں نہیں پہنے جاتے ہیں اور ہاف میں پہنتی بھی نہیں ہوں ساتھ میں یہ اورنچ کلر کی پائپنگ کروائی ہے یہ دیکھیں یہ آج کل بزار میں آسانی سے ہو جاتی ہے یہ وہ بلی ہے اس میں ساتھ موتی لگے ہوں ہیں وائٹ کلر کے اورنچ کلر کی کلر کے ساتھ وائٹ کلر کے موتی لگے ہیں تو جو گلہ ہے اس میں ٹسلز لگے ہیں دو ٹسلز لگے ہوں میرے گلے یہ اس طرح سے گلہ ہے بازوں بھی دیکھ لیا آپ نے اب میں آپ کو فل لیندھ دکھاتی ہوں اس طرح سے ہے یہ شرٹ کے گیرے پہ بھی بورڈر بنا ہو گا ہے اور اس میں ساتھ میں نے یہ نیچے بھی پائپنگ کروائی ہے اور بیچ میں موتی لگے ہوں وائٹ کلر کے بلکل سیمپل ڈیزائننگ ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے تو گلہ اگر کسی نے بنوانا ہو تو اس طرح کا بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگ رہے ہیں ٹسلز کے ساتھ یہ چوتھا ڈریس ہے اس میں یہ فروگ بنی ہوئی ہے اور یہ جیکٹ والے ڈیزائن ہے کہ میں نے ریڈی میڈ لیا تھا یہ ڈیزائن میں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے یہ بنوانا ہو تو یہ بنوا سکتے ہیں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے شرٹ یہ فروگ ہے اور یہ اس کے بازو یہ بازو اس کے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں یہ چونٹس والے بازو ہیں اگر پائپنگ لگی ہوئے یہ ادھر ایمبرویڈری ہوئے یہ پیش لگا ہوئے ہیں اور اس کے گہرے بھی ایمبرویڈری والے پیش لگا ہوئے ہیں جو اچھا لگ رہا ہے اور یہ گلہ ہے گلے کے اوپر یہ موتی لگی ہوئے ہیں اور پائپنگ وہ یا پنگ کلر کی اور جتنے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈریسی شیئر کی ہیں ان سب کے ساتھ جو ٹراؤزر ہیں وہ بلکس سیمپل ہیں اس لئے میں نے آپ کو نہیں دکھائے اس کے ساتھ میں نے بلیک کلر کا ٹائٹس لیا تھا اور شوکنگ پنگ کلر کا ٹراؤزر بھی پہن سکتے ہیں اور باقی سب کے ساتھ بھی ان کے کلر کے ساتھ سیمپل ٹراؤزر ہیں تو فرنڈز کیسی لگی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندے ہی ہوگی اگر اس سے ریلیٹر آپ کوئی کوسسن کرنا چاہتے تو آپ کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو ریڈ بٹن پر کلک کریں سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے پھر ملوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ